تفسیر نئیے میں ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جسم میں دو آگ ہوتی ہے دو طرح کی آگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے غصے کی آگ ایک تکبر کی آگ اور دوسری آگ ہوتی ہے باطن میں دوسری آگ ہوتی ہے عشق و محبت کی آگ جس کے اندر غصے کی اور تکبر کی آگ ہوتی ہے وہ آگ اس کے ایمان کو جلا دیتی ہے جس کے اندر عشق و محبت کی آگ ہوتی ہے وہ تکبر کو اور غصے کو جلا دیتی ہے اب کونسی آگ ہے ہمارے پاس عشق و محبت ہے اللہ اللہ کے نبی سے یہ کیسا آئے گی اصول سے دین کو سیکھیں گے تو عشق اور محبت پیدا ہو اگر اصول نہیں سمجھے دین کو نہیں سیکھے تو دوسری آگ پیدا ہوئی ہوگی وہ ہوگی غصے کی آگ تکبور کیا دین اصول سے سیکھ لیں گے تو یہ آگ پیدا ہوگی عشق اور محبت والی آگ دین اصول سے نہیں سیکھیں گے تو یہ پیدا ہوگی آپ جو نا تفسیر نعیم میں ایک مثال اور دیتے ہیں کہ دنیا کی مثال دیتے ہیں دنیا ایک پلاٹ فارم کی طرح ہے ریلوے سٹیشن پر پلاٹ فارم ہوتا ہے ریلوے سٹیشن ٹرین ساری ایک جیسی لذر آتے ہیں ساری ٹرین پیسنجر ٹرین ایک جیسی نظر آ رہی ہے اور سارے انسان مرد عورت ایک جیسے نظر آتے ہیں ٹرین میں جائیں گے ہیدرہ آپ میں جائیں گے تو سب ایک ہی نظر جیسے نظر ہیں سب انسان وہ بھی انسان یہ بھی انسان ٹرینیں مشین ایک ترہ نظر آ رہے ہیں مگر فرق کیا ہوتا ہے فرق جانے والے پیسنجر کا ہوتا ہے جانے والی ٹرین کا ہوتا ہے کہ وہ ٹرین اورنگاباد جا رہی ہے تو وہ ٹرین فلاں جگہ جا رہی ہے تو وہ پیسنجر فلاں جگہ جا رہے ہیں وہ کیسے ایڈنٹیفائی ہوتا ہے جو پیسنجر ہوں گے وہ پلاٹ فارم پہ آئیں گے تو وہ پلاٹ فارم پہ وہاں اورنگ آباد جانے والی ٹرین جو بھی اورنگ آباد کا نام یاد آ گیا تو اورنگ آباد جانے والی ٹرین کے پلاٹ فارم پہ ہوں گے پلین میں بھی ایسی ہوتا ہے نا پلین میں گیٹ نمبر ہوتا ہے تو گیٹ نمبر وان گیٹ نمبر ٹو گیٹ نمبر ٹری ائرپورٹ پہ آپ چلے جائیں ایمیریٹس کے ائرپورٹ پہ آپ کو پچاس پلین نظر آئیں گے دس پلین نظر آئیں گے مگر سارے ایمیریٹس کی ہوں گے ایک ہی جیسے انسان سارے انسان ہیں ساری دنیا سے ہائے وے ہوں گے بشب مکر انڈیا جانے والا نیپال جانے والا بنگلہ دیج جانے والا پاکستان جانے والا گیٹ نمبر سالہ کلا گیٹ نمبر سالہ تو ہمیں کیا کرنا ہے گیٹ نمبر کو آڈنٹیفائی کرنا ہے وہ اصول ہے اے ائرپورٹ پہ چلے کا میں کہیں بھی چلے آتا ہوں پلین میں جانے کا ہے میرے گوگل ہے تو کبھی بھی نہیں آسکتا ہوں اصول ہے اس کا کہ گیٹ ائرپورٹ پہ جانا ہے آپ نے بورڈنگ پاس لے کے اپنی گیٹ پہ جانا ہے تو یہ اصول فالو کرے گا تو وہ پلین میں انٹر ہو گا اس جگہ پہ پہ پہنچ جائے گا تو دین کے اصول فالو کرے گا تو وہ جنت کے راستے پہ چلا جائے گا آخرت کے صحیح راستے پہ چلا جائے گا اللہ کے نبی کے سیدھے راستے پہ چلا جائے گا سرات المستقیم پہ چلے گا نہیں میں توبی پہ لیا قرآن کھول لیا میں جو چاہے کلت ہوں تو پھر وہ شیطان نفس یہ دشمن پیچھے پڑے اس کو پہنچ جائے گا اس کا پلین مس ہو جائے گا سلی والن نبی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم